بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور آپ ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں پاکستان جتنا میرا گھر ہے اتنا ہی آپ کا بھی شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیر تالیس ہزار فلسطینی شہید کر دیئے لیکن آرمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے اب تک اپنا قیدار ادار نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورس سکولوں ہسپتالوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہی ہے اور اس نے قوام متحدہ اور عالمی برادری کی سفاشات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا سیکیورٹی کانسل اور عالمی عدالت بھی اسرائیل کے سامنے بے بس ہے آخر میں مزرعظم نے فلسطینی طربہ کو تمام درسہولیات کی فرامی کی یقین دہانی کراتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ترکیہ کی شہر انکرہ میں ایوییشن کمیٹی ترکیش ایرو سپیس کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد جابہا کھو گئے جس پر صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وفاقی وزیرا داخلہ محسن رکوی نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے انکرہ میں ہونے والے دیشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے کہا ترک حکومت اور عوام کے ساتھ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکچہتی کا اظہار کرتا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انکرہ میں ہونے والے دیشت گرد حملے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس مضموم کاروائی کی شدید الفاظ میں مضامت کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ترکیہ کی صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کے عبام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا دوسری جانب وفاقی وزیراعظم نے ترکیہ کی حکومت وزیراعظم اور عبام سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس دکھ کی گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ مکمل یکچہتی کا اظہار کرتا ہے وزیراعظم منجاب ادما بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکسپرٹ جاری کردہ اپنے بیار میں وزیراعظم پنجاب ادما بخاری نے کہا کہ بشرا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان کا تعلق تو صرف وفاق اور پنجاب میں تین سے پانچ کروڑ کی پرچیوں پر افسران لگانا تھا ان کا کام تو صرف پی ایم ہاؤس فتح کرنے کے بعد توشہانہ سے قیمتی تحائف گھر منتقل کروانا تھا ان کا کام تو صرف ہیرے کی انگوٹیاں وصول کرنا تھا ادما بخاری نے وزید کہا کہ ان کا کام تو صرف معصوم بچی فرا گوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کروانا تھا انہوں نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ بشرا تو بیچاری بے گناہ جیل میں ہے سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت غیر سنجیدہ فیصلے کر رہی ہے اپنے بیان میں فواد چودری نے کہا کہ ادلیہ کا کمزور ہونا ریاست کے لیے اچھا نہیں باری پی ٹی آئی کی سیاست کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ امیچور فیصلے کر رہی ہے ہم نے تو اتنی محنت کی پارٹی کو یہاں پہنچانے میں دس سال لگ گئے پواد چودری نے مزید کہا کہ اپ چیپ جسٹس کے تقرور کی پارلیمانی کمیٹی میں نہیں گئے پوچھتا ہوں کیا آئینی بینچز بننے والی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ سے ہی باہر آ جائیں آپ ادھر نظام کے اندر اور آدھے باہر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے جاج کی کول ایسے دیتے ہیں جیسے بچے کو چاکلٹ دکھانا کہ صبح سارے آ جائیں پی ٹی آئی کا بھرم ہی ختم کر دیا اور لوگوں کو خراب کیا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے موسیقی